وحی کرو جی کا خالصہ وحی کرو جی کی فتح میں آپ جیدہ داس کردیب سنگھ جاگبیر ایک واری فیر آپ جیدہ مخادم سیکھ چینل دے سارے ہی درشکاندہ سنوالے اندر تہ دلوں دل دیئیں گرہائیں تو آپ جیدہ داس والوں آپ جیدہ سواگت کی تجند ہے آج اسی ہیز بکھے گرنانک سیکھ اکیڈمی بکھے کھڑے ہیں آج اسی گرنانک سیکھ اکیڈمی دے بھی دیارتیاں پاسوں مہتتہ جنہوں پہ ایمپورٹنس کے نیا اے دے بارے سوال پوچھاں گے اور جاننا چاہاں گے کہ کی مہتتہ ہے ساڑھی اس دستار دی what is the importance of our taban what is the importance of our religion ساڑھی ریلیجن دی کی مہتتہ ہے لنگر دی کی مہتتہ ہے پانچ ککان دی کی مہتتہ ہے اور ہوروی جیدہ ساڑھے سے دھانتنے انہ دی ساڑھے لی کی قدر ساڑھے لی کی مہتتہ ہے تو اس سنباندھے دے بھی چاہاں آج اپنے سارے ہی سننن والیانوں اے دستار چلیے کہ ایسی گنانک سیخ اکیڈمی بکھے انہ دے بھی دیارتیاں دنال روبرو ہوں گے دوسری گنانک سیخ اکیڈمی بکھے ہی اگلے مہینے پندرہ اگلے مہینے دے دوسرے ہفتے میں ہونے آپ جنہوں دستار کی کی طریقہ نے اجدیاں آپ پرکاش دہڑا بھی منان جا رہے ہیں تو اس پرکاش دہڑی دی یعنی کہ گرو گرن صاحب جیدے پرکاش دہڑی دی کی مہتتہ ہے ساڑی باستے تو انہ ساری ہیں گنان دنال میں آپ جیدہ داس آپ جیدہ آج چارن پاس دے ہوں ایک واری فیر آپ جیدہ سواگت کر رہا ہے اور ایتھوندے ویدیارتیاں دنال اپنا گل بات شروع کر دیئے جیڑے ویدیارتیاں اس وقت ساڑی دنال حاضر نے انہوں نے میں صدہ دینا کیوں میرے کل آؤ بیٹا میرے کل آجاو پلیس تینکیو تو سی سارے آجاو آجاو سارے تو آپ اس وقت اپنے سکھ گنانک سکھ اکیڈمی دیونا بیدیارتیاں انہوں نے گل بات کرن جا رہے ہیں تو سارے انہوں وائہ کر جی کا خالصہ وائہ کر جی کی خاتے تو سی بیٹا اپنا نام دسو بابنیتکور بابنیتکور تو سی بیٹا اپنا نام دسو سمرنکور دیویا سنگ اگیتاکور میرن جوہا ایرک کھو سمرن کھو سیج جسر 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 ریپندر سنگ مرلی سنڈیب سنڈیب تو سارے اس وقت گنانک سکھ اکیڈمی دیونا بیدیارتیاں اندھنا کھڑیا تو ایفلا اس وقت اپنا نام دسو انگلیش اور پنجابی اکی تو ایفلا اپنا نام دسو اپنا نام دسو ترمان سارے دی ترماندی کی اپناتنس ہے کون در سکتر سارے دیونا بیچھو بابنی ترسو گیا کوئی خور کوئی بھی what is the importance of our ترمان سارے دی آج دی ترمان ہے تو مرن دس سیگی سرو مرن میرم کل آجوں سبس تو مرن سارے دی ترماندی کی مبورتنس ہے یہ 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 یر فیتو سرک آیدر انگیس اور ان پجابی جو بھی لیگوی جو نبیل س کھو یہ اجمل ہمارے میں اسے ڈانتیٹی اور اس طرح دینار نے مطمئنے کی مطمئنی ہے کہ اس طرح کے رئیے ہیں کر رید ہے اس طرح کے مطمئنان تااا ہے bomمہ اندیٹ ہے مجھے ہندوانے ہیں بن یاد پرد ہے اس کے دا سے نکال در مطمئنڈ پرد ہے والد ہم چیل فرحہ توجہلی ہے اس طرح کے علاقے کو مطمئن بڑی ہے شک کے علاقے ہوجود ہے اس طرح کے علاقے کو اپنے کی مطمئنٹی ہے تو کورا ہیڈ تو کورا دیو جی سارے پاسے ہوندے پھر اصنو اپنے سر اصنو ٹکنے چاہیدہ very nice this is the right answer کہ we believe that god is omnipresent تو اس کر کے جی اسی رب ہر جگہ تے ہے تو سر ہر جگہ تے سر ٹکنے چاہیدہ تو اسی ایتھے دیکھ سکتے ہو آہ کی پہا ہویا ہے تو اسی کول آجاؤ آہ دستکتے ہو کی پہا کون دستے کے ساٹے بچوں توڑا گیا جو پیس آہ boys girls آہ کی پہا ہویا ہے کیا گا ہے دیویا کرپاں کرپاں تو کرپاں بھی کیمپورٹنس ہے کرپاں سے ہے کرپاں سے ہے to protect us if we need we only use it for the right reasons so this is for our protection ٹھیک ہے اور کیمپورٹنس ہے دی it's one of the five k's okay and our gurus gave the five k's for us to identify us as sikhs right okay so guru gave us this five k's to identify کیسی اک sikh ہے گیا ہے ٹھیک ہے جی اور کی پہاں سے کرپاں um i don't think like you should use it all the time it's um when you have to use it but you shouldn't really show off with it or anything it's just um it's really important to wear though if you're it's really important to wear this all the time but we are not using this all the time we don't so when we can use this um i think it's when all else fails right um you're not supposed to use it just when you're angry or like just angry at someone or something like that or taking your anger out on someone you should just use it when everything's just wrong when everything went wrong then you am i right jada saithgur ji ni ka chukar hama heelte dar guzashth halal burdanasht basvam sheer dasht that i mean that jado baqii daye saare heele fail hojaana but now these people are saying ke jado aaj jamaana hai gaher tank heha gae gaya there is a missile so what is the importance of this karpaan jado baqii daye saaree our karpaan it symbolizes our responsibility to be loyal seeks all the time رمانین کرا تحرم کرن Voorید. فسنا فراب philosopher جزیاب تعمیأت پاس پر 5K جزیاب تک ن طوال اس طائف کے حاصل سےم خوش کو ب Lonی دیم tomato کے لئے اور یک بات ان کے لئے تمام ڈیوی زی magnets ک hello فلی طرحDie پر parentون اسیog lucنی کیلئے سیمولیکی رہی ی مایر مطلب ہے اسیم کیلئے میں دا ہائی کے لیے اسیود ہفتی عطا عطا ہے کہ اس محبت delta رہا ہمینے اسیم کیلئے یا یا یہ ت risqueی ہے تو ہے یہاں جو میں رسپنس بیلتو رہا بہت بار اسی اقلی طرف té رسپنس بیلتی جنو پنجابی ہے جم Hermannی جنو در تک اسی اپنی رسپنس بیلتی اسیم رسپنس بیلتی تورسیخیزم ؟ جسی پا چیز پر ہی ہوئی ہے انہوں آپ کی کماں گے جو تھلے پیا ہوئے کون دا سکتا دیکھ کے تھلے جڑا اسی ہے پایا ہوئے آپ سارے پایا ہوئے نا آپ سارے پایا ہوئے ہاں جی دیویا دکھا رہی ہے جی دیویا تسی پتہ ہے what is the importance of this what we call this in Punjabi کڑی دی کی امپورٹنس ہے کوئی دا سکتا ساتے چو بوائس اوکی کڑی دی امپورٹنس یس جدہ جی کڑی دا سکتا پندیا پھر ادھا تنو یاد ہندہ کہ میں کچھ چوڑی نہیں کرنی چوٹنے بھولنا کچھ بھی چوڑی ہوئے شراب ہوئے پانچ چور کچھ بھی نہیں کرنا so this is in fact we can say remind کرنے کہ ایسی نہیں کرنا بہت اچھا لگ ہے بھابنید نے پنجابی دیوچھانوں دا سیا کہ ایسانوں ریمائنڈ کرنے کہ کیونکہ اسے کر کے ایسی سجے ہاتھیں جو دو بھی آپ کوئی کوئی بھی کام کر دی ہیں کچھ بھی کر دی ہیں تو ساڑے ہاتھ جڑے اور ساڑے سامنے ہندے ہیں so اے بھی ایک پانچ کا کاراں دیوچھ ساڑے ساتھ کو نیسند دیتا اچھا ہور چیز پہی ہوئی ہے کنگا کنگے دی کی ایمپورٹنس ہے کنگے دی کی ایمپورٹنس ہے شاوگی 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 آجو پرپیندر وائکمچی کا خالصہ خالصہ وائک جی کی فتے گروہ نے سانوں کنگا دیتا ہے بھارے سوپ شاوگی آجو کنگے دیتا ہے کنگے دیتا ہے کیونکہ کنگے دیتا ہے اسے رسپیکٹ کرنے چاہدے انہوں نے ٹائی ڈی رکھنا چاہتا ہے بری نہیں کیونکہ لئے ایک پر لوگ کی پیلہ جٹا ماں رکھتے ہیں جٹا ماں کی ہندیاں جیڑے مونی لوگ سانوں جٹا ماں رکھتے ہیں کچھ بھی والا ساف نہیں سی کر دے تو والاں نے جوڑ جانے دے سے گے سوسائیڈ ساتھ گریج نے کہا کہ پوری مطلب ساتھ گریج کے ہر پاس سوسی صاف ہونا ہے جیو میلے بارو نرمل او دنیوانا جیو نرمل بارو نرمل اندرو بھی صاف بارو بھی صاف تو آپ اندرو صاف کس طرح ہو سکتے ہیں بارو تو صاف صاحب پتا ہے کسی اشنان کر کے ہو سکتے ہیں اندرو صاف کیوں ہو سکتے ہیں اندرو جیتہ ہی آدمان صاف رکھتا فیرہ دیا ہے جیتہ ہی بانی پڑھو گے تو یہ آپ ہی اندروں بھی صاف ہو سکتے ہیں کی کیول بانی پڑھن دینا آپ پر صاف ہو سکتے ہیں بانی کرو سمرن کرو سیوا کرو بہت ہی جائیں گیا میرا کوششن سے کہا کہ صرف بانی پڑھنا ہو جی صرف سمرن کرن دینا آپ پر صاف ہو سکتے ہیں ویسے اعلمانا پورا نہیں باتا جس طرح بانی جو سانو کہن دی اسے اسے عمل بھی تک کرنا ہے کیونکہ ساتھا ریجن پریکٹیکل ریجن جو سانو بانی کہن دی ہے جو ساتھا ریجن پراری صاحبت صورت دستار سے شایت پڑھی جنے پر صeous صورت ص hautہ صحبت نہیں صورت صرف دستار سے ٹا تو پھر وہวں کی امیlichkeit پرند ہے چھکی تک ب vir vuvہ مطلب پڑ کر عمل کرنا اہی پریکٹیکل ہے نا تیس کر کے جو تا سی باڑی پڑھ دیں گے وہ تا عمل کر دیں گے تو من اپنے آپ صاف ہو دیں گے ہاں جی جو باڑی پڑھ دیں گے تو ہی سوچ دیں گے جو تا تنہی آکھ ہے کہ آپ بار ہوتا ہے گئی پھر جو آپ اندروں نہیں ہے گے پھر کوئی فائدہ نہیں ہے جو بار ہوتا ہے گے تو اندروں بھی لیوانا پڑھنا جو تنہی سچے سکھ بڑھنا چاہنے ہیں جو سچے سکھ بڑھنا چاہنے ہیں روپ اندر بہت اچھا لگا تو یہ گال سون کے ایک گنانک سکھ اکیڈمی دے بھی دیارتی نے جیتھے انہوں نے ایس کسم دی بدیا دیتی جان دی ہے بہت اچھا لگا جی تسی سچے سکھ بڑھنا چاہنے ہیں کیونکہ جندگی دے بچ اسی سچے انسان بھی بڑھنا ہے اسی سچے سکھ بھی بڑھنا ہے ٹھیک ہے نا جی کیونکہ اسی سچے انسان تسی سچے سکھ بڑھنا چاہنے ہیں کیونکہ اسی سچے انسان بھی بڑھنا چاہنے ہیں تو بہت اچھا لگا ایدھر کچھ گروہاں دے بچوں پر یہ ہی ہیں تو اسی کوئی دس ہے کہ دیو کہ اینا گروہاں دے بچوں کیسے ایک گروہ دا کوئی بھی کیسے بھی گروہ بارے تسی کو گال کرنا چاہو کیونکہ ایدھر گروہاں دے بچوں ہیں تو ایک اوپر چیز پہ ہوئی ہے تو اسی آجو اگیا آجو ہولی ہولی اوپر کی ہے گا سب تو پر گولڈن کلر دے بچ ایک کونکار ایک کونکار اوہ دہ کی مطلب ہے بٹا ایک کی گوڑ دیا شاید پرماتمہ کال پرخوائے گروہ کوئی ہے تو اسی پھر جڑا ایک پرماتمہ بلیو کر دیا سو سیکھئے سیکھئے زمدے بچ آئیڈیل وارشپ علاوہ ہے نہیں کیوں اسی گروہ گراند صاحب جنہو سی گروہ گراند منیا گروہ گروہ گوھن سنگھنا یہ کیا سی ایک 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 ای Fantchlی گارڈ ہے گروہ گراند صاحب جی گورو گراند صاحب جی گارڈ نہیں ہو سکتے گروہ گراند صاحب جی ہی 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 کُل بھی مسینجر آف گارڈ پر گارڈ تا آمنی پریزنٹ ہے اور جڑی گ آڈ ہے گا وہ جڑی بدلی سیپ پہچنا ہے تو گروہ گراند صاحب جی اند Sidecar گروہ گراند نسی یہ بہت اچھا لگا کہ should we believe in statue worship یہاں جڑے animal worship یہ جسراج آگیا جو بٹا شاہ باش وائی گر جی کا خال سا وائی جی فتے جسراج کی خال سا like you shouldn't worship statues and stuff because it doesn't represent anything it's just like an image gods everywhere so we should not be believer of images یہ آ کی ہے گا اے دے کون ہے اے دے ہاتھ وچ کی پکڑیا ہویا ہے اور وہ کس آنداز دے وچھ کھا ہے you understand that what we can say کون دے سایگا شاہ باش جی باندہ سنگ بہادر so no this is not باندہ سنگ بہادر but it is repentance کے کیسی ترہاں دے سکھ ہونا چاہید ہے مطلب ہے ہاں جی سکھ جی دا ساندھ سپائی ونگرونہ چاہید ہے سکھ اکساندھ سپائی ہونا چاہید ہے تو اے دے ہاتھ وچ کی پکڑیا ہویا ہے ایک تیر سو کینی سید اس تیر انہوں اپنے تیر کہہ سکنے ہیں کیونکہ بہت لمبا ہے وہ کیا اپنے تیر کہہ سکنے ہیں یا لمبے ہیں برچہ برچہ اور نیجا نیجا سنے گا دی اوکے آو بلا سالے باتا تے کھنڈا باتا تے کھنڈا شاوش اوکے تو ایک باتا اور کھنڈا آپ کلو یوز کر دی ہیں شاوش تیوی جدہ اسی امرت بنانے ہیں کیا بات ہے جدہ اسی امرت بنانے ہیں اوہ دا سی باتا اور اے دیویچ آپ کی کی پانے ہیں باتے دیویچ جدہ امرت بنانے ہیں یعنی کی جدہ امرت تیار کر دیا پتاسا شاوش شد جل پتاسا اے دیویچ پا کے پھر ایسی کھنڈے اوہ دیویچ ملاتے ہیں چیک ہے سو وٹیس امپورٹنس آف دیت کیوں آپ پتاسا پانے ہیں پتاسے دی کی وٹ ایکشلی سیمبولک میننگ آف دیت پتاسا جل آپ پہ وچ پانے ہیں اوکے سندیب میں تھوڑے کو پچھتا پیلا پھر دیویچ پچھتا ہے جل آپ پتاسا پانے ہیں دیویچ اوہ دی کی سیمبولک اوہ دی ویلیو کی ہے اسی جدہ پتاسا پانے ہیں سیمبولک میننگ ہون دی ہے کہ جو کھنڈا وہ کرنے ہیں پاور بھی ہونی چاہتے تھے مٹھاس بھی ہونی چاہتے ہیں بندے وچ پاور کھنڈے تو ملے گی اور مٹھاس پتاسے تو ملے گی ہنجی دیویچ پسی کچھ میں کہنے والی سیمبولک میننگ ہون دی ہے ہنجی پتاسا دال لے مٹھاس لے کھنڈا آنم مکس کرنے پاور لے ایتین کوارٹی سکھ وچ ہونی چاہی دی ہے very nice ایتین کوارٹی سکھ وچ ہونی چاہی دی ہے یعنے کہ سکھ بولندے وچ مٹھاسونی چاہی دی ہے صبح وچ مٹھاسونی چاہی دی ہے توسی بیٹا کچھ کہنا چاندی سکھی پچھے توسی ہندیس کا رہی سی want to say something بہت اچھا لگا ٹھوڑا ہون ٹی شاید تھوڑا بریک ٹائم ہو گیا میرے خیال توسی اپنی چاپ انجانا ہونہ ہونے سوالے تو اپا ایک کوششن ہو اور پھر تو سی منداز کے پھر اپنی چاپ انجانا ہونے سے جاوانگے جیڑے سارڈینال آئے ہوئے انہیں تلویندر سنگھ جی اسی ہی انہوں نے بھی کافی پی آوانگے تھوڑی دیر تک اوکے لاسٹ کوسشن جڑا عمرت تیار ہوئے ایسی او دے بچ پتا سے کنے آکے پائے سی گئے نیم آف داٹ لیڈی ایک لیڈی سی جنہیں آکے پتا سے پائے سی ماتا صاحب کور ماتا صاحب کور جی نے او دے بچ آکے پتا سے پائے سی تو او پتا سے کیوں پائے سی گئے صرف کسانو ساڈے سباچ مٹھاس ہو سکے ٹھیک ہے تو او مٹھاس دا مطلب ہے کہ ایسی گسے نہیں ہونا کدھی ٹھیک ہے تو آپ کے دنوں گسے نہیں ہونا سپیشلی اپنے ٹیچروں گسے نہیں ہونا آکے تینکیو بہت اچھے لگا ہے تینکس بری مچ تینکس بری مچ تو ایک واری فیر آپ جیدہ داس حاضر جی پہلا ہمیں اپنے سکول دے اکیڈمی دے وڈے بچے ہیں دنوں گالبت کتی سی ہون اسے اکیڈمی دے چھوٹے بچے ہیں دنوں گالبت کر دیا انہا پاس ہوں بھی اپنے جانیے پوچھئے کہ انہا دے نظران دے بچے کی مہتتہ ہے یعنی کی کی امپورٹنس ہے سڑی اسٹر بندی کیسان دی کڑے دی دستار دی یا او سارے سیمبل جڑے ایسی اپنے سکھ ترم دے بچے وارت دیا انہا دے کی مطلب کی ہے مہتتہ کی ہے دے امپورٹنس کی ہے تو اپنے سکول دے نوے دی انہا دے گالبت کر دیا واہ گر جی کا خالصہ واہ گر جی کی خط ہے اوکے آسی سکھ چینلل بلوں تھوڑی دنال تھوڑی جی گالبت کرانگے تھوڑی سکول دے بچ آ کچھ چیزیں پہیئیں ہوئی ہیں تسی انا نو روز دیکھ دے ہوگے جدو تسی اپنے سکول آن دے ہوگے تسی گردوارے متھا ٹیکن روز جان دے ہو سارے آن جی تو جدو تسی متھا ٹیکن جان دے ہو تسی آنا نو پھر دیکھ دی ہو تو اوکے تسی اکواری دیکھو میں سب تو پہلا پوچھنا جا ہوں گا کہ آج ایڈا سب تو اوپر پیا ہویا ہے ایک ہی ہے ایڈا کون جواب دے سکتا ہے ساڑے بچوں آج اڈا پیا ہے اوکے بیٹا تسی اگیا جو شابش آ کی چیز ہے پہلا کرپان واہ گر جی کا خالصہ خالصہ اٹھوڑا نام کی ہے آجن سنگھ ورک آجن سنگھ ورک صاحب آ کی ہے کرپان اوکے اوڈا دیکھے گل کرو بٹا کرپان دینا ایک کالا جاوی ہے کچھ دیکھو کی ہے گو کالا what we call that in Punjabi گاترا گاترا اوکے آجن سنگھ جی ایک کرپان دی امپورٹنس کی ہے you are free to speak either in English or in Punjabi تو سی کسی وچی بھی آنسر کر سکتے ہو you know what actually the importance I'm not asking you the meaning of کرپان I'm saying what importance کرپان does have in our legend is it show power and strength this importance we have this is in fact the symbolic meaning of shakti ٹھیک ہے جی آجن سنگھ تو الابا کوئی ایس دا اور کوئی آنسر دینا چاہے تو اپنا ہنڈ ریز کر سکتا ہے ویسے تاہی ایسی دا ہی ویلو ہے کہ ای ساڈی شکتی دا پڑتی ہے who guru has given us this Guru Gobind Singh کیوں to give us an identity to give us an identity ٹھیک ہے جی آپ کی کرپان دا استعمال as a weapon کر سکنے ہیں can we use this کرپان as a weapon we can we can what's self-defense ٹھیک ہے جی آپ کی کرپان دا استعمال کر سکنے ہیں as a weapon ٹھیک ہے تے self-defense تو الابا بھی آپ اس کرپان دا استعمال اور کتے کرانگے to protect to protect to to protect the weak to weak اور کسی نوں جس جڑے بھی weak نے آپ انہوں نے کو کسی نگل retail to protect کیونکہ آپ اپنی ارداستے میں جہاں جہاں کھالسہ جی سیپ تانھتا ہاں اور میرا نا جوشفراد سنگھ اٹوال ہے جوشفراد سنگھ جی رچھا دکی مطلبند ہے جہاں جا خالصہ جی صاحب تاہاں تا رچھا what is the meaning of رچھا it's like taking care of something taking care of something and yeah whether it be object or person رچھا actually meaning is protect yes we call that protect جزا آرجن سنگھ نے ساندھا سیا کہ آپ کسے دی بھی رچھا کرانگے کس دی رچھا کرانگے who's ever in need جڑا بھی پور ہے جڑا بھی جڑا بھی جڑا گر صاحبہ نے انے کاندھی رچھا کی تھی گر تیک بہادر جی اپنا سیس دے کے ہندو طرم دی رچھا کی تھی am I right okay so now we have a meaning to go it's a little bit more to see if you can see it's a little bit more what importance does this have it's a key and it's a key importance yes so go ahead first what's the name of your name my name is Jisleen 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 جی ایدہ پہلا تو اسی نام دوسرے دھنا کیے ایک کڑا ہے ایک کڑا ہے دوسرے دھے دکھے ہنگل کر سکتے ہو okay Jisleen کڑے دی کی امپورٹنس ہے فورے سیکھ ساڑ دی واس دیں کڑے دی امپورٹنس ہے کہ سانو یاد دلاندہ ہے کہ وائی گروہ ساڑے نال ہندا ہے سانو کچھ برے کام تو کرنا تو روکتا ہے کیونکہ سانو پتا ہے کہ برے کام آپ کیوں کہنی ہے چوری کسی دی لندہ کرنی ہاں جی اور ڈسرسپیک کرنی کوئی بھی کام ایسا جڑا کہ گلت ہے سانو کچھ برے کام آپ کیوں کہنی ہے تو سکھنے کی کرنا ہے جی بیڈ ڈیز نہیں کرنی تو کی کرنا ہے اچھے کام کرنے ہے اچھے کام کی اندر جس بائی گرو جی دے جے پاتھ لے کتا ہے اس تو فالو کرنا ہے پانج کا کار پانے ہیں اتی ترہ دن ون کے شکنا گرد کرنا اتی نام چپنا اسے پانج کا کار کیوں پانے ہیں کیونکہ یہ ساڈی ایڈنٹیٹی ہے ساڈی ڈریس ہے یونیفارم ہے ساڈی ٹھیک ہے جی دا ایک آرمی من دی یونیفارم ہون دی ہے تو اسی ساڈی یونیفارم ہے ساڈی یونیفارم ہے اس کر کے سی پانج کا کار پانے ہیں بہت اچھے لگا اوکے جی جسلی تھانکیو کڑے دی جسلی نے سانو گالدہ سی ہن جی گلشن شاہبش آگیا جو تسی کچھ کہنے چاہنے چاہنے دیو کڑے دی اکھور ریپیزنٹ کرتا ہے گھوڑ تے کوئی سٹارٹ ہے نہیں تے کوئی فنش ہے نہیں ایڈا ایڈا کوئی سٹارٹ نہیں میں کتھو سٹارٹ ہویا اور کتھو فنش کدو فنش ہونا ہے تو اے ریپیزنٹ پھر کی کر دا ہے گھوڑ دی مطلب پر راب کدو شروع ہویا راب کدو ختم ہوئے گا کدو ختم ہوئے گا کوئی نہیں جانے چھیک ہے جی سو ایک گربائیڈی دی تیتھ ہے تو کہتے تھوار نہ جوگی جانے رتما نہ کوئی جا کرتا سرٹھی کو ساتھ جی آپ پہ جانے سوئے جیوے کہ تو انہوں نے پتا ہے کہ ایسوائی اکی دسمبر نو کہن دیا کہ دنیا ختم ہو جانی ہے پتا ہے تو پھر اپا اکی دسمبر تاک کی کی کام کر لئی ہے جیڑے کہ باچ آپ پہ کرنی ساکتے ہیں ختم ہو جانے کی دنیا نہیں کیوں تو اے ہی جیڑی گولشن صاحب نے سانو گل سمجھای کہ آ ریپیزنٹ کر دا ہے کہ نا آتا سانو پتا ہے کہ پرماتما نے قدویں دنیا شروع کی تھی قدویں دنیا ختم ہوئے گی تو جا کرتا سرٹھی کو ساتھ جی آپ پہ جانے سوئے جنہیں پرماتما نے جنہیں سرسٹھی بنایا ہے وہ ہی جان رہا ہے کہ انہیں قدویں شروع کی تھی ہے قدو ختم کرنی کیوں کہ تتھوار نہ جوگی جانے کوئی نہیں جان سکتا ہے تو بہت اچھا رہ گا کسے کڑے بارے کچھ کیاڑ لی کچھ ہوئی تھا یہ تو چھلے پھر ایک اور چیز پہ ہی ہوئی ہے یہ تو چھلے پھر ایک اور چیز پہ ہی ہوئی ہے آپ پہ انہوں کی کہنے پنجابی ویچ کنگا ارجن سنگھ جی ہے کیا جو کنگا کنگا آپ پہ کیوں پہنے ہیں تو کیپ آئیٹ آئیڈی تو کیپ آئیٹ آئیڈی یہ تو لابا ٹھیک ہے کہ آپ نے اپنے والا دی صفائی رکھنی ہے آپ صرف والا دی صفائی نہیں رکھنی ساتھگورجی کہنے اسی ہر چیز دی صفائی رکھنی ہے اسی اندروں بھی صاف ہونا ہے باروں بھی صاف ہونا ہے ٹھیک ہے سو اندروں اور باروں صاف ہوندہ کی مطلب ہے کوئی در سکھ رہا ہے فاٹ ایک چیز دی مینی آف اکی آگیا جو بیٹا شاہر براہ ادھر دیکھے گل کرنی بیٹا سرگن نرگن سرگن نرگن سرگن نرگن ہماری جس چاہتا ہمارے سے ہمارے سے ہے ہمارے سے ہمارے سے ہمارے سے ہدا ہے ہمارے فزدے ہمارے سیوک سنگھ جوال سیوک سنگھ جی آپ اندروں کی میں صاف ہونے ہیں اندروں کیوں نے صاف مدلک نشانہ نہیں کوئی کھانی ڈرگ ڈرگ نہیں کھانی سگرٹ سگرٹ نہیں پینی ہے تو اس طرح کر کے ایسا اندروں صاف ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے جیڑے لوگ صگرٹ نہیں پیندے نشانہ نہیں کردے شراب نہیں پیندے تو اسی کی سمجھ دیو کہ وہ اندروں صاف نے ہان جی پر جھانے دوسروں سے چھوٹ کر دے ، نندہ کر دے ، کیا اندروں صاف نہ ہے پرو بسکتے ، نشاط نہیں کر رہے ہیں ڈو کسی دن نندہ کر رہے ہیں کیا آپ اندروں نے اندروں صاف کئے سکنے ہیں وہ فیر باروں پور ہے وہ فیر باروں پور ہے ڈا کھیک ہے ٹھیک ہے جسراج جسراج فراہ کی اثر کینچے اچھاں بٹا ماتے آسواز وارگ فارج من طور فرست افترین درجہ بھی 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 ویڈا درجہ ڈاللہ ہوتا ہے کہ جسے ہوتا ہے کیوں کبھی en پہنچہ ہوتا ہے کبھی اگر آپ کو علیہ وسلم environmental کرتے ہیں مورد کیا ہے جو ہوتا ہے کہ جسے ہوتا ہے مورد کی� ہے ہاتھ کیا ہے اگر آپ کو علیہ وسلم اور اس کا س formally ازداد ہے ہوتا ہے کیا یاری طاف بے ٹ� vem último اسے لوگ такой یاری طفل کے واقعین مطلب ٹی کچھ کھی کرت کرنا نام جپنا and you can you can be a good person right also you could do tan man tan sewa tan man tan de na okay 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 ساتھگورج نے دونوں پاسو تو کلین کیتا ہے باہروں بھی اور اندروں بھی ٹھیک ہے جیو نرمل باہروں نرمل ساتھگورتے کرنی کمائیں ٹھیک ہے اوکے تو اپا اور کیلئی چیز دیکھ رہے ہیں تھے اوہ ایک بابا جی نوہ پا کھڑا دیکھ رہے ہیں اوہ بابا جی کون نے کی اوہ سٹیچو ہے پر اوہ کی سالنو کی اوہ داس رہے ہیں سٹیچو ہاں جی ایک سپ مجھے کی اوہ ایڈkus ہاں پراك سیکھ سبسٹا لکڑھاٹی پاہیر Acter سبسٹا لکڑھاٹی پاہیر ترے ہرے پی غریب ویڈنکی جیسی کے سو سیکھ سوڈرها ، ٹھیک ہے خواص ٹھیک ہے مجھے سکھ با رائت کی رمضی ٹرون جب ٹرون پاہیرانڈها جس میں ٹرون ٹرون ٹھیک ہے تیسر پہر کاکہ اٹھیک ہے پہر کاکہ ملیتہ ہے پہر کاکہ ، کہہ ٹرون ٹرونٹی ٹھیک ہے ترمان تا کچھ اور لوگ بھی پاندے ہیں مسلمان بھی پاندے ہیں کئی بار ہندو پریسٹ بھی پاندے ہیں ترمان سو پھر آپ پاکی انہوں نے صرف ادنٹیٹی کیا سکنے سکھان دی and like blessing from God تو سی چڑنی لئی ہوئی ہے سیر دورتے کیوں لئی ہوئی ہے تی کھوبر اید کیوں ہیڈ کھوڑ کر دیو سی اپنا تی شہر رسپکت جس فردہ رسپکت تی کھوڑ گرگران صاحب تی کھوڑ گرگران صاحب جی تا رسپکت اپنا پہ کر لی ہیڈ کھوڑ کر دیو بکوز we believe that God is omnipresent رب سارے پاس سے ہی ہے اگر وہ اندر رب ہے تو باہر بھی رب ہے تو اس کر کے we have to cover our head all the time تی کھوڑ تو اسے way of respect respect to that God who is omnipresent تی کھوڑ جی تو اپنے ہاتھ ویچ کچھ پکڑیا ہویا ہے لامبا سارا what we call that ششتر ہے کوئی ویپن we call that آپ پاو سنو کی کھوڑ گے کسی درس سیکر ہے سیڑی چو برشہ جی برشہ نہیں جڑا پاپن جڑا ہاتھ ویچ پکڑیا ہویا ہے وہ لامبا سارا پکڑیا ہونا ہے انہوں پاکی کہنے ہیں پنجھ ہاپی بچ یہ انگلیش دے بچ spay 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 okay چھے کیا تیر تیر ہے پر کیوی کھوڑ کر سپے کرپان کرپان نہیں کرپان تو بٹا ہوئے جڑی انہوں نے اپنے لکنہ لٹکا ہی ہے وی کال داٹ نیجا سنے ہیں نیجا کلی شیستر نیجا لمبا سرہ نیجا ہوندہ نا سوٹ کے ماردہ تو اس تا بعد اپا آتھالے کی دیکھ رہے ہیں آ کی چیز ہے اے دے بارے کون دا سکتا ہے سانو آ کی چیز ہے ایک سمن تو سکت گیا جو جسلین میں ہونے تب ان کو پچھتا ہے ہاں جی بیٹا اے دورو اے دورو آ میں دورو آمد تو اب چیز ہے گئے کرپان دبل ایجڈ تو دبل ایجڈ تو دبل ایجڈ جڑی ان کو کرپان کھانگے یا کچھ اور اے اوکی جسلین توسر ہوں لگتا ہے جو باتے وچھ ہے وہ کھنڈا ہے باتے وچھ کھنڈا ہے ٹھیک ہے سو ایک سمن ایک کھنڈا ہے کرپان جڑی ہے وہ آولی ہے آولا کھنڈا ہے ٹھیک ہے تو ڈبل ایچ کھنڈا بیٹا دول پر دونوں پاسے ہوتا ہوں تو جی بیٹا باٹا اور کھنڈا یہ آپ پا کتے یوز کر دیں جاتا اسی امرت بناندے ہوتا وہ کھنڈا ہوندہ ہے کہ مکس کرنے وستے کس چیزنو مکس کرنے امرت نو جس وچ اسی شگر باندے ہاں آتے شگر ہاں جی اور شگر کے گی شگر شگھر ٹھیک ہے اور شگر ٹھیک ہے ہوتا غلقہ ہوتا جنہا کا مباشر ٹھیک ہے اوٹا اور کسف جس وچ اسے کھنڈا ملائے جاندہ ہے جو سنال پانچ پانی رسیٹ کردیا جاندی ہے پانچ 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 کردیا کا ہے لازے دیں مجھے ہاتا شگر کرuu Viêt بانی ہیں جس جسی کھا آپ نوür constantly peuxroom تاب اے شکر ہوتا آپ نوارت بناندے ہوتا ہے جس نوارت مجھے پنجابی پتاسے جوشورا جی تو سی عمرت آریگر سے کھو تو سی عمرت چکیا ہے ٹھیک ہے آپ عمرت وچ پتاسے کیوں پانی ہے میرے کو لاجاؤ ادھر دیکھو عمرت وچ آپ پتاسے کیوں پانی ہے آہ سو لائک ون انا لائف تاوی کن سپیک مٹھا بول کیا بات شاہ باش کیونکہ آپ مٹھا بول سکیے شاہ باش اوکے ساری ویوالاگ نیویس کے خور کسی کو لکو آسر ہے کیونکہ ساری ویوالاگ ساری ویوالاگ مٹھا سوی پرنا چاندے ہیں سو وی شوڈ نٹ پی کی کنی ہے انا آئیڈ اور اینگری آسی کاری بی گو سانی کرنا ٹھیک ہے تو جیڑے لوگ گو سا کر دے فرکوڑا بول دے ٹھیک ہے تو ہم مٹھا بولنا ہمیشہ جوشورا جی اے پتاسے کنے پائی سی گیا آہ ماتا صاحب ٹھیک ہے جی سوی پتاسے ماتا صاحب گو رجی نے پائی سی کیوں آہ کیسے لیکے وہ فریہ تھا ٹائم اور آہ وہ آئیڈ بولنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کار کی کیونکہ سکھ دیوچ مٹھاس پر ہی جا سکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو جسٹو انفیوز ٹھیک ہے کی کنی ہے سویٹنیس مٹھاس چیڑی آپ آہ آہ دیوچ پر دیں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی اس کو عمی آہ تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایسا دے باتن کی اتنی ہے یوز کردے سکے اوکے تو اس تو تھلے ہور کافی کچھ پیا ہویا ہے اے دے بارے بھی تسی تھوڑا تھوڑا دیکھ کے میں نے دس سو کہ اے تھلے کی پیا آ کی پیا ہویا ہے جی what we call this this one چکھی اگیا جو پٹا what we call this چکھی سا چکھی کس کا ماندی پٹا to make آٹا to make آٹا ٹھیک ہے تو پہلے جبانے دے اے دے بچ کنک پاندے سکے پھروں کردے سکے تو پھروں آٹا پیس کے باہر کردے سکے ٹھیک ہے تو آ کی ہے جی what is this one اور یہ دے بچے آپ کی کردے سکے کون دسے گا شاہباش نو کون شاہباش اگیا جو آم لی this one میں نے پھول گیا پر لسی بنانواز سے لسی بنانواز سے آپ کی کردے سکے دے بچے دین پاندے سکے دے 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 نو پھر کی کردے سکے آم تسی جہن کردے سکے جہن کردے سکے مطلب رڈک دے سکے دے نواز سے ٹھیک ہے تو دے میں پھر لسی بنانواز سے گا تو وی کوال دیس چاکٹی چاکٹی کدینا سکے چاکٹی نو آپ چاکٹی دے سکے دے بچے چون کی دے نواز سے گے رڈک دے کی دے نواز سے گے strength some strength some strength what do we call that in پجابی اور اس طرح پر بھی کہتے ہیں مدانی سنے اے منہ رہے ہیں مدانی ہوگا تو ہنی آدھ رہے گا مدانی ہوگا اور کچھ پر آئے تھے ایک چیز ہوگا ہوگا کردے بنان لہی روم کا تدی چرکہ شاہبہ چرکہ تکے ہیں ہوگا کچھ پر آئے ہیں پیڈی ٹھیک ہے جی تو پی ڈی اے اپا ساری چیزیں ہوں ہون دیکھیاں اوکے جی تو ہون دا ہول اپا پوچھتے ہیں کہ what actually the importance of Sikhism ساڑھے ترم دی کی امپورٹنس ہے ساڑھے واسطے ٹھیک ہے کوئی ادا جواب دے سکتا ہے آجر انگلیش اور پنجابی جی دے بچ مر جی کہ Sikh ترم دی کی امپورٹنس ہے do we anything do we know anything about Sikhism Sikhism بارے اپا کچھ جان لیا جی کچھ سار اگیا جو ساڑھے ترم دی کی امپورٹنس کی ہے مر کو لاجو شاہبش او دے دیکھو بیٹا ساڑھے پرپس آف سیکزم مکتی اچیف کرنو تے سمسارہ دے بچ نکلنو very nice مکتی اچیف ایسی ساری آنے مکت ہونا ہے تو ایسی مکتی چاہنے ہیں تو گلشن جی ایسی مکتی کتنہ حاصل کر سکتے ہیں ساڑھے جو میں دن مندان سیوا شاہبش ساڑھے فائیو ٹیوز نیکننے ایک ہے شاہبش ساڑھے فائیو ٹیووز ساڑھے فائیو ٹیوہ ساڑھے فائیو ٹیوش semaines ساڑھ ساڑھے فائیوی ٹھ소� Insurance ساڑھے excel کیا ٹیوڈ باہ تہات ساڑھے ساڑھے جاعت ساڑھا ٹیوز استراب ساڑھے ساڑھے سیوک کیسی انہوں سیوک کہہ سکنے ہیں کوئی بھی اہو ایدر فیزیکلی اور جس طرح دی بھی سیوک ہوئے کین بھی کال اس سیوک ارجن اگیا جو بیٹا جو گروہ ایک بہا صاحب جی نے کی تا گروہ بھی سوئی دن اپنا سربان سوارتا یعنی کہ سارے اپنے بچے انہوں نے قربان کرتے شہید کرتے کین بھی سیوک کہ ایسی گروہ ارجن دیو جی انہوں نے سیوک کہہ سکنے ہیں ہاں جی because they put themselves before someone else جو دھا پا کسے دلی کوئی بھی قربانی کردے that also we call سیوک کیونکہ وہ سب تو مہان سیوک ہے ٹھیک ہے نو ڈاوٹ اوکے تو سی گوٹو گردوارا تو سی لنگر پکاؤ جوڑے ساف کرو جس طرح سیوک سنگنے دا سیوک بہت اچھی سیوک ہے لیکن سب تو مہان اور اتام سیوک ہے کہ کسے نو بچان دلی اپنا ہی اپنا واردنا so he gave his life as sacrifice just to save hinduism گردوارا جی and that's in fact a tremendous سیوک ہے we can say that اوہ بہت مہان سیوک ہے ٹھیک ہے جی so اپنو ہون اپنو ہون ہے بہت مہان سیوک ہے سیدے اینا دیم پورنس کی تربان دیتک ہے کیسان دی کی پورتنس ہے what importance we have this case کیسان دیم پورتنس کی ہے جی ایک سیمرن اگیا جو جی شاہباش کیسان دیم پورتنس کی ہے گردوارا جی گردوارا جی اس کی پورتنس کی ہے انکر بلکو ٹھیک ہے and if you're if you do کھائی سیت disrespecting god's gift شاہباش we should not be disrespective by cutting our hair because this is آپ اگر کیس کتر کردے تو ڈسرسپیکٹ ہے جی جس لی ہر کیس ویگرو راندہ ہے اس لیے اگر تسی کتر کردے تو بہت رس جس بہت گرسکھ روم روم ہارتے ہیں کیونکی روم 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 ہم پہ والوں کرنیا جی ارجن سنگ جی 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 بلکل ڈسر شاہباش بہت اچھا لگا ہن تس ہی اپنے ملو دس ہو تس ہی کوئی گل کرنا چاہندے ہو سیخیزم اور اگر تس ہی سیخیزم بارے کوئی قوششن پوچھنا چاہندے ہو کوئی بھی قوششن کیونکہ آپ ساریاں گلنا جنیا آج آپ پا بیسٹ کیتا کہ وٹ امپورٹنس we have دوس ٹھنگس وچھ وی کال سیمبل آف سیخیزم ٹھیک ہے سیخیزم دے سنگل سیمبل نے آج آپ کیوں کردیں ایسا نیم مجھے کی تھو کی آئیان ارجن سنگ خرمان ایسا نیم مجھے کی باہت حتی ہے سقی ایسا نیم مجھے کی جو گانا ایسا نیم مجھے بارے ہم شکریہ جاتاں ڈالی جب پر ذکر اسیلی جو پر شکریہ من راس کے لیے جیسے کنیز بھی کنیز اس کی پر ذکر اسیلی اسیلی رسیلی رسیلی گا بہت اچھا لگا ارجن سنگھ جی اور کچھ کسی نگل کرنی ہوئے ٹھیک ہے جی تو بہت اچھا لگا سارے ملک کر کے اپا ہونے ایک جکارہ شوڑا ہوں گے پھر اپا فتے بلا ہوں گے سب تو چی جکارہ کون شوڑا سگرہ سارے چھو ویڈو 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 ایک چلی دا امپورٹس جکارہ ہیتا رہے گیا جکارہ پا کیوں شوڑا نیا جوڑا بولے سونے آلوالا جکارہ او کیوں شوڑا نیا سی کوئی دے سکرہ سو دے سالسو سیمبولک میننگ آف کرچ ٹھیک ہے ساڑے چی کرج آجندی ہے اپا خوشیاں اندر جو سنو اسی جکارہ شوڑا نیا سی گے پھر اپا سارے جنگ جت کے آن دے سی گے جوش آجندہ نا جوش آجندہ اپا جنگ جت کے آجندہ ہے ٹھیک ہے تو ہونتا سی جکارہ شوڑا جوش دینا اپنی کلاسان جو آپس جاؤگے پھر یہ نہیں کرنا بھی اینا جوش آجندہ کی تیچر نالی روڈ بولنا جا کے اینا دا نہیں کروگے اینا جوش آجندہ کی تیچر نالی روڈ بولو جا کے تو او جوش رو بھی اپا قائم رکھنا اپا پتاسے والی گار جاتا رکھنی ہے مٹھاس ہے نا ماماپ نالوی تیچر نالوی سارے نال مٹھے ہو کے بولنے تو جکارہ کون چڑھائے گا سراج تیسے چڑھاؤگے پولے سو انہال پولے سو انہال سراج سریعہ کال اوکے جی تو سارے انہوں واہ گر جی کا خالصہ واہ گر جی کی فتح سیکھ اکیڈمی دے او بچے پہلا بھی بچے آئے سی اے بھی بچے آئے تو بچے اندنال جدو آپ پا گال کر دیا ایباوٹ سی خزمتہ من نو خوشی ہندی ہے کہ وہ بہت کچھ جان دے ہے بہت کچھ انہوں پتا ہے صرف ایک انہوں را دے کیول تے کیول تورن دے لوڑ ہے ایس تیلی سانو چاہید ہے توڑا ساتھ توڑا سی یوگ سیکھ چینل اپنے ایس قدم دے وچ سیکھ چینل اپنے ایس جتن دے وچ ایس اوپرالے دے وچ کنہ کو سفل ہو سکے یا کنہ کو سفل ہو رہے ہیں ایس تیلی سانو تھوڑی فیڈبیک دی بہت لوڑ ہے ہر پاس سو اپنی فیڈبیک پر جو تو انہوں ساڑے پروگرم کے دن دے لگ دینے ایوی ضرور دسو اور ایوی ضرور دسو کیسی اپنے پروگرام آنے بچ ہور صدار کیویں کر سکتے ہیں اور ایس تیلی سانو آردھک پکھوں بھی ایسا سٹرونگ کر دیو تاکہ اپنے ہر فیڈب دے وچ بہت چنگے چنگے پروگرم لے کے توڑے تک آ سکیے تو بہت اچھا لگا اپنے ایس سکول دے وچ ہور بھی ویدیار تھی انہوں کوشش کر دیں ملکے انہوں تو ایسے ہی کے سمدے سوال پچھن دی تانو آردھ تانو آردھ ہونہ آپ گنانک سیخ اکیڈمی دے انہوں بچیاں دینا گل بات کرن جا رہے ہیں جیڑے کے ساڈی پرائیمری دے یعنی کہ گنانک سیخ اکیڈمی دے پرائیمری دے سٹوڈنٹس نے اور انہوں دینا آپ گل کر دی ہیں جی شروع واہکور جی کا خال سارے تنسی ٹھیک ٹاک ہاں جی سارے چڑھ دی کلا جو ہاں جی چڑھ دی کلا دے کی مطلب ہندہ ہے جنہ دی چڑھ دی کلا ہندی ہے چکے ہاں چڑھ دی کلا چنہی نا سارے نہیں اکی جی تو آپ کی سکھ ترمبار کی جان دے what actually the importance of سکھ ترمبار کی جان دے سکھ ترمبار کی جان دے اگیا جو اپنا نام دے سو میرا نام منراج سنگھ ہے منراج سنگھ جی وائی گروڑ جی کا خالتہ ساہ وائی گروڑ جی کی فردی منراج سنگھ جی three principles that گروڑنا نکھ دیو جی gave us it's ورن شکنا کت کرنا and نام جپنا okay تو آپا ورن کے کے دے چکنا ہے to whom we are going to share we're going to share to others like not just like our friends and relatives but other people like strangers strangers who are really in need yes like poor people yes poor people really in need ٹھیک ہے جی تو ورن کے شکنا تو نام جپنا دے کی مطلب ہے it's it's to repeat god's name میرے نام نیتکور ہے نیتکور جی نام جپنا دے کی مطلب ہے it means to repeat god's name to repeat and tell the truth and tell the truth and to recite god's name okay and which was the third one نام جپنا نام جپنا دے ہو گیا پرنے نام جپنا دے کی مطلب ہے پارتبیر سنگھ پارتبیر سنگھ کرت کرن دے کی مطلب ہے کرت کرن دے مطلب ہے hard work جو جنو help کرو تسیوہ کرو hard work okay hard work تا بیٹا چور بھی کردہ رہتی جا کے چوری کردہ کنہ hard work ہے ہاں hard work means honest ٹھیک ہے تودہ hard تہاں and an honest living and an honest living ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک تو تسیوہ تسویر دیکھ رہے ہو سارے دیکھو تسویر دوتے ہیں تلو اندر جدہ کوئس تسویر دوں فوکس کرنا okay سو تسویر ساڑے کیڑے گرو جی دیا ہے اور اس دے وچھ گرو جی کی کر رہے ہے اے تسویر دوسے کون دوسے گا سارے تسویر دوسے گے good سارے نو پتا ہے تاپکے دے کل پچی ابتوڑے کل پچی ٹھیک ہے اوکی پہلا پرنام دوسے وائکر جی کا خالصہ وائکر جی کی فتر میں اے ناکر چوتکار ہے اے تسویر دے وچھ گرو گوبن سنگھ جی بیٹھ ہے سارے سنگت نو گرو گران ساہی جی تو پاتھ سنان دیا شابش اس تسویر دے وچھ گرو گوبن سنگھ جی بیٹھے ہے اور سارے سنگت نو پاتھ سنا رہے ایک تسویر توڑے پچھے بھی ہے ٹھیک ہے جی ایس تسویر دے وچھ اے کی ہے اے نسی حرماندر صاحب حرماندر صاحب ٹھیک ہے تو حرماندر صاحب دے وچھ کےڑے گرو جی نے اور کی کارے جو گرو گرو عجن دیو جی is telling بائی گرو داس جی to write گرو گاند صاحب جی like some scripture some scripture شابش تسی پنجابی چیز ہوگی ہاں جی گرو عجن دیو جی گرو گاند صاحب جی لکھان دے گرو گاند صاحب جی بائی گرو داس جی تو لکھان دے گرو گاند صاحب بائی گرو داس جی تو لکھان دے گرو عجن دیو جی اوکے ایک تسویر سڑے پچھے لگی ہوئی ہے اپا اس تسویروں دیکھ رہی ہے پھر تسویر او اس تسویر دے بچ کی نظر آرہی ہے سانو دو نشان نظر آرہی ہے کال تکت کال تکت شریف تکت شریف تکت اور اور دے بچ ہور کی نظر آرہی ہے دو نشان صاحب میری تپری اوکے اور دے بچ تسیہ دیکھ رہے ہو کہ ایک نشان صاحب چھوٹا ایک وڈا ہے نظر آرہی ہے تو چھوٹا اور وڈا ایک نشان صاحب چھوٹا ایک وڈا ہے ایک چھوٹا کے ہوئے ہیں اور ایک بڑھا کے ہوئے ہیں چھوٹایا اور پیری بڑھایا کیا ہوئے ہیں میری تا مطلب ہوندہ ہے پولیٹکس پیری تا مطلب ریلیجن so what actually the meaning of these it means that ریلیجی is more important than پولیٹکس so we should be جڑا پولیٹکس اونو ریلیجن دے تھا لے رکھنا ہے ٹھیک ہے جی so او دے بچ گردوارا کےڑا ہے گا ہے کون دستے گا شاید دستے اکال تک اکال تکت صاحب نوہ پت تکت صاحب کیوں کہنے ہیں what is the difference between گردوارا اور تکت صاحب شریعہ کال تک صاحب صاحب دے صاحب دے وچ اوڈر بنائے جاندے حکم نامہ حکم نامہ ایشو کی تجندہ اکے تو ریسنٹلی ایک حکم نامہ صاحب ایشو ہویا اکال تکت صاحب تو آپ پہ دست سکر ہیں کیونکہ یہی difference ہے نا اکال تکت صاحب تو حکم نامہ ریسنٹ ڈیکیڑا ایشو ہویا کون دستے گردوارا رام رحیم دے اوڈے کو لینی جانا تھا انہوں نے دی کلیان مطلب اوڈرنال اپا کوئی سانج نہیں رکھنی رام رحیم دینال پر کیونی سانج رکھنی اوڈرنال انہوں نے امچیسا کیتا سی گروہ گوبن سنگھ جی دیانگو دیو کہندہ سی میں گروہ گوبن سنگھ جی گروہ گوبن سنگھ جی برگے کپڑے پا کے اوڈرنال ای کامرہ تتیار کی تحسی ہے تو سکھ جڑے اس کا تو بڑے گسے ہوئے سی پھر کافت صاحب تو اے حکم نامہ صاحب جاری ہوئے سی ٹھیک ہے نا تو بہت اچھا لگا تھوڈی سارگن گلبات کر کے آہ تسی ہون اپنے بلو کچھ دسنا چاندیو سیکھ ترم سیکھ ریلیجن بارے کچھ بھی شایو سی never cut you hair because that's a god's gift never cut your hair because that's a god gift ٹھیک ہے جی تو got ریسی و گفت بار بہت سارے لوگ کی سرون کا کیا آہ ہے ک инт第二 Partai کتل کری جا رہے ہیں اپنے کی اس کے跟ہ urged ٹھیک ہے یا گوڈرش لے جوڈ تین ES We Breath see people needs completed without hair If people cut their hair they are not showing a good example of Sikhism They can't show a good example of Sikhism because they cannot say themselves that they are the good Sikhs We are supposed to wear a Kara like this to show that a Guru of a God that he has no beginning and no end Can we call a Guru as God Yes نہیں because God is higher than Guru because God is omnipresent Guru is a messenger of God Guru tells us a way we have to move that way which Guru is telling us to approach God ٹھیک ہے جی پور کسی نے کوئی سوال پچھنا ہوئے when we do Aradas we shouldn't think of anything else and just have a clear mind we must have our mind clean so if we have our mind clean we can concentrate to one God in Aradas a kirpaan is self-defense and to protect others the symbolic meaning of kirpaan is this one is self-trans, one is to protect others and we also have five geese which is geese, your hair uncut hair, karai your iron bango kishira kanga and kirpaan and kirpaan you can't do nine years ok you can't do that you can't do this you can't do that you can't do that you can't do that then we can't do that سکھمانی صاحب روچ روچ نہیں پر میری دادی نال چھتا میں ہوم ورک فنش کر لیا سالہ سکول دا کام فنش کر لیا پھر میں دادی نال کرتی ہوں دیا سارے سکول دا کام ہوم ورک فنش کر لیا دادی نال سکھمانی صاحب پارٹ کر دی تسری راتی بھی بانی پڑ دیو ہاں جی کیتن سہیلا تیشامی ریرا صاحب تسری روچ کر دیو ہاں جی بہت اچھا لگا ایک چھوٹی بچی نو سالہ دی بچی امرت شکیا ہمیں ساری ریت دنال اور روچ کی تنکر سوری نتن امدی بانی اور پارٹ کر دی ہے بہت اچھا لگا ہاں جی بٹا کچھ کہنا چاہتے ہیں ہاں جی ہاں جی گروہ 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 جی خال صاحب 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 سکر ایسیم نہیں ہے آپ نے اجربہ印 کروڑا کیا ایسیم کی کوئی ایک انگینا چاہ شوقت اچھاً جب اول کے ساتھ اچھے یا جب ایسیم کیا انگید ایسیم کیا نہیں ہے یہ باری ساتھ اچھے یا جب اٹھاً جب اچھے ہیں اور اچھے جو انگی کوئی ایسیم کیا بودہ شکر اچھے mogę لانا ہاتھ اچھے جب اچھے جب اچھے اچھے لوگ نیو جب آچین نے أوہ نشان کیوں بھیری نائس اوکے ہنجی میں اور ہنجی بدلا ہوں پہنچ کریں ہمیں رنجھیں رمیاری ملی کریں کہ ہمیں ایک ہمیں تو ہمیں جلگتے ہیں ٹھیک ہنجی بہت اچھا لگ گا تھوڑے سارے نال گالبت کر کے ہنجھ پہنکر دل رنجھ کیا لانچ ٹین ملنے کریں ہنجھ کیا ہمیں لانچ کروں گا جا کے لانچ میں کی کھا ہوگے ویجیٹیرین مل ویجیٹیرین مل کس کسم دا روٹیاں پرشادے یا کچھ اور ہونڈا انگلیش فوڈا اچھا انگلیش فوڈا پر ہونڈا روٹیاں پرشادے سبجیاں مکیری روٹی آج فرسانو کی خوا ہوگی تسی نزانیا نزانیا اچھا وہ تو انگلیش فوڈا اٹالین فوڈا ہے میرے کل کالا سی خواڑی سی شولے شولے پتھوڑے ام نے شولے پتھوڑا شولے پتھوڑا اکی بٹا ایک واری اچھی ساری اپنے جگارہ چڑھا دی بولے سو نحال سچی اکال اوکے ایک واری اچھی ساری ساری پرائمی سکول چھوٹے چھوٹے بچے جڑے کی ساری نال سکھی بارے سوال جواب کار ریسن بہت اچھا لگا آج گنا نقصی اکیڈمی بکھیا کہ اپا اتھے شیر بھی آن دے رہاں گے اور شیر بھی اپنے انا بچے آن دے نال اپا سکھ ترم بارے سوال جواب کر کے اس طرح ہی اسی اپنے بچے آنو اپنی قوم دے اوہ ودیا پرچارک بنا سکنے ہیں جیڑے کی اپنا دنیاوی کام دنیاوی جواب بھی نال نال کرنگے تے سکھ ترم دے بارے انہیں کو امیر ہو جانگے کہ اینہ نو قدی بھی کوئی بھی سوال کرے سکھ ترم بارے انہوں پورا اپنے ترم بارے گیان ہوئے گا این لوکانے وچھ پھر گیان دی روشنی ورطان گے جو میں کہ چھوٹے چھوٹے بچے امرت سکنڈ لی تیار نے بہت اچھا لگا تو پرکاش تھیہڑا اپاں تیرہ چودہ پندرہ جولائی نو گنانک سکھ اکیڈمی دیاں انہیں گراؤنڈز دے وچھ جتھے بڑے گنی گیانی بہت سارے پرچارک کیلتنی سنگ پہنچ رہے ہیں امرت دی دات یعنی کہ امرت دا باٹا بھی تیار کیتا جائے گا تو آپ سارے انہوں بھی اس دن ہم ہما کے گنانک سکھ اکیڈمی ہیز بکھے پجندہ اسی کھلا سدہ دینے ہیں آج دا پروگرام آپ انہوں کیمی دا لگا سانو آپ جی دی فیڈ بیک دا ہمیشہ انتظار رہے گا آپ ضرور سانو دسیاہ کرو کہ اسی اپنے انہوں پروگرام آپ انہوں کیمی ہور صدار سکتے ہیں جتھے انہوں پروگرام چنگے لگے ہیں تو ہنگارہ پر دیا کرو جن نہیں چنگے لگے تو ضرور دس کے سنو ساڑے وچھ صدار کرندلی اپنے سجھاو دے دیا کرو تاکہ اون والے پوکھے وچھ اسی اپنے انہوں بچے اندنال اپنے انہوں پروگرام آپ انہوں ہور ود تو ود نکھار کے توڑے سامنے پیش کر سکیے گونانک سکھ اکیڈمی تو میں آپ جیدہ داس آج دے اس نیو وے فارور پروگرام دے وچھ اپنے صدکار یوگ چھوٹے ویر تلویندر سرنگ ہونا دا تانواد کردے ہوں جنہوں میرے نام بتا اور ٹیم دے حاضر ہوئے لیں اور آج دے اس پروگرام دے وچھ انہوں نے اپنی شمولیت کر کے سانو تانوادی بڑھا ہے آپ سب ندہ بھی تانواد سب ندہ شکر انہ اور آخر دیوچ جنہیں کہ میں آپ جنہوں کیا کر دیں آج بھی اوہی گل کرنا جی یاد بھی رکھنا جی اور دیکھ دیں بھی رہنا جی سکھ چینل واہ گر جی کا خالصہ واہ گر جی کی فتح